نریندر موڈی کا مشن کشمیر شروع ہو چکا ہے اور آج ادھمپر اور پنچ دونوں جگہ نریندر موڈی پہنچے وریلیاں کی بھاری تعداد میں لوگ انہیں سننے آئے نریندر موڈی خوب بولے اور نریندر موڈی نے یہ کہا کہ اس بار آپ بی جے پی کی سرکار لائیے بی جے پی کو بہومت کے ساتھ سرکار بنانے کا موقع دیجئے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پون وکاس کروں گا جہاں جہاں میری نجر پہنچ رہی ہے مجھے ماتھے ہی ماتھے نجر آ رہے ہیں میں جانتا نہیں ہوں اس پہاڑی کی طرح ہی میں لوگوں کو سنائی دیتا ہوگا کہ نہیں لیکن اتنی بڑی ماترہ میں لوگ وہاں ایسا لگ رہا ہے وہاں ایک دوسری صبح ہو رہی ہے میں یہاں روڑ کے اس کنارے پر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں ان کو کچھ سنائی دیتا ہوگا ایک نہیں اور سامنے ماتا ویشنو دیوی آشرباد دے رہی ہے بھائیو بہنوں اس دیش میں درجن و پردھان منتری ہو گئے ہیں لیکن میں بسوات سے کہتا ہوں یہاں کے ناغریکوں کو خاص کر کے جمع کشمیر اور لڑاک کے اس بھوہاگ پر مجھے اتنے کم سمائے میں جتنے لوگوں کے درشن کرنے کا سوہاگ ملا ہے میرے پہلے کسی پردھان منتری کو نہیں ملا ہو جنتا جناردن کے درشن بھی بڑے سوہاگی سے ملتے ہیں اور میرا یہ سوہاگی ہے کہ مجھے لاکھوں کی تعداد میں چاہے لڑاک ہو چاہے کرگیل ہو چاہے سری نگر ہو چاہے جمعو دھمپور ہو لاکھوں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے درشن کرنے کا مجھے سوہاگی ملا ہے بہنوں بہنوں پہلے اگر پورے کارکال میں کوئی چاہے 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 آنسو پہنچنے کے لئے چاہے 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 بہنوں چاہے 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 چلتا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ روپیا نکلتا ہے پندرہ پیسہ پہنچتا ہے یہ پچاسی پیسے کون مارتا تھا یہ پچاسی پیسے کس کی جیب میں جاتے تھے وہ کون لٹے لے تھے وہ کون لٹے لے والے لوگ ہیں یہ جنتہ کے پیسوں کو کس نے لٹا ہے بھائیو بہنو چاہے وہ کانگریز ہو چاہے انسی ہو چاہے میرے بولنے سے پہلے آپ بول لیتے ہو یہاں آپ اس لئے بولتے ہو کیونکہ جنتہ ہے سب کچھ جانتی ہے پہلی بار پہلی بار جمہو کشمیر کے جیون میں ایک آشا کی کرن نجر آ رہی ہے پہلی بار جمہو کشمیر کی جنتہ کو بھی سواس ہوا ہے کہ باری باری سے لٹ بہت چلی اب جمہو کشمیر کو لٹنے نہیں دے بھائیو بہنو پیچھلے تیس سال میں دلی سے جتنے روپی آئے ہیں وہ روپی آگر یہاں کے ناغریکوں کے بینک میں سیدھے جمہ کروائے ہوتے ہیں تو آج جمہو کشمیر کے ناغریک ہندوستان کے سب سے دھنی ناغریک بن گئے ہو کتنے روپی آئے کتنے روپی آئے لیکن کچھ ہی پریواروں کے پاس یہ سب جمہ ہو گیا مجھے بتائیے یہ جنتہ کی لوٹی بھی پائی پائی واپس لانی ہے کہ نہیں لانی ہے ایک ایک روپی آئے واپس لانا ہے کہ نہیں لانا ہے یہ لوٹ کا مال واپس جنتہ کو ملنا چاہے گا نہیں ملنا چاہے گا ہمیں وکاس کرنا ہمیں یہاں کے لوگوں کی سمسیوں کا سمادان کرنا ہے ملنا چاہے گا ملنا چاہے گا اور بڑی بہن کا نہ ہو تو چلے گا کیا اگر چھوٹی بہن کی بھرائے کی چنتہ ہو تو بڑی بہن کی ہونی چاہے گا نہیں ہونی چاہے گا لیکن آپ کے آشربات بھی تو چاہیے ہمارے باریدار ان کی سمسیوں کا سمادان ہونا چاہے گا نہیں چاہے گا کوئی باریدار کی سننے کو تیار ہے کیا باریدار کی سمسیوں کو سننے والی کشمیر میں سرکار چاہیے گا نہیں چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو پونہ بہمت کی سرکار منائیے باریدار کو کبھی گھر گھر پھٹکنا نہیں پڑے گا اس کی سمسیوں کا سمادھان کی ہم پرمننٹ ویبستہ کر دیں گے اور اس لئے میں آئے آپ کے پانس آیا میں آپ کو بھی سواد دلانے آیا ہوں میرے بھائیوں میں میں نے دیکھا ہے یہاں پر سرکشاہ بل میں رہے کام کرنے والے لوگ یونیفارم میں کام کرنے والے لوگ جتنا مانسک تناہ ان کو یہاں جن نہ پڑتا ہے ہندوستان کے کسی اور راج میں جن نہ پڑتا ہے خوب بولے نریندر بودی کافی بھاری تعداد میں لوگ انہیں سننے آئے تھے اور اس کے بعد ہم یہاں رکنے کے بعد آپ کو اور موسیقی